اور آج کی بڑی خبر دیش بھر کے ساتھ راجیوں میں برٹ فلو کی پشتی ہو چکی ہے ہمانچل پردیش، ہریانہ، راجستان، مدھے پردیش، گجرات، کرل کے بعد اتر پردیش میں بھی برٹ فلو کے کیس ملے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دلی، چھتیزگر اور مہاراشتے کے لیے ایلٹ جاری کیا گیا ہے اور ان راجیوں میں برٹ فلو کی پشتی ہونی باقی ہے یہاں سے پکشیوں کے کنکال کو لیب میں بھیجا گیا ہے لیب ریپورٹ ملنے کے بعد ہی اس بات کا پتا چلے گا کی برٹ فلو ہے یا نہیں اس بیچ دلی کے الگ الگ علاقوں میں اچانک ہوئی پکشیوں کی موت کے بعد سرکار نے احتیادن کچھ قدم اٹھائے ہیں برٹ فلو کی پشتی ہونے تک گازیپور پولٹری مارکٹ کو دس دن کے لیے بند کیا گیا ہے اور دلی کے کچھ پارکوں کو بھی اگلے آدش تک بند کر دیا گیا ہے ان میں سنجے لیک، ہستشال پارک اور ہوسکاز پارک اور دورکا سیکٹر نو پارک شامل ہیں اس کے ساتھ ہی زندہ پکشیوں کے آیات پر بھی پرتیبند لگایا گیا ہے شہرے پر فیس شیلڈ، موہ پر ماسک، ہاتھوں میں گلفز پہلی نظر میں یہ کورونا کے خلاف لڑائی کی تیاری دکھتی ہے لیکن حقیقت میں یہ تصویر ایک اور بڑی بیماری سے جنگ کا آغاز ہے کورونا مہماری کی دنش تھیل رہے دیش کو اب برٹ فلو سے بھی ستافدھان رہنا ہوگا کیونکہ کورونا ابھی گیا نہیں اور برٹ فلو نے تانڈوں مچانا شروع کر دیا ہے گجرات سے لے کر ہیماچل پردیش تک اور ہریانہ سے لے کر راجستان تک مرد پکشیوں کی یہ تصویر درانے والی ہے کیونکہ اس تصویر کے پیچھے برٹ فلو نام کی ایک خوفناک بیماری ہے کہیں کورووں کی موت ہوئی ہے کہیں بہولا زمین پر پڑا بلا ہے تو کہیں مور اور باقی پکھیوں کی موت نے چنتہ ایسی بڑھائی ہے کہ دیش کے کئی راجے ہائی الٹ پر ہیں اور ہو بھی کیوں نہ یہ بیماری بھی کسی مہماری سے کم نہیں ہے دیش کے کئی راجیوں میں برٹ فلو کے ماملے سامنے آنے کے بعد اب رازدھانی دلی میں بھی اس بیماری کا خطرہ من رانے لگا ہے دلی کے مئیور ویہار دوارکہ اور ہستسال علاقے میں سیکڑوں کورو کی موت نے ہڑکم مچا دیا ہے رازدھانی دلی کے مئیور ویہار فیسری علاقے میں ہم موجود ہیں جی ڈی کالونی ہے اور اس کا ایک پارک ہے جسے سنٹرل پارک کہا جاتا ہے اور سب سے پہلے تصویریں یہی سے سامنے آئی ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں کاؤں کے مرنے کی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئے تھے سب سے پہلے اس پارک کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں فلحال اسے پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے پوری طرح سے دراصل یہاں پر بیتے تین چار دینوں سے لگاتار بڑی تعداد میں کاؤں مر رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ابھی بھی اگر فلحال کے آپ تصویریں ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ اس پارک میں بہت سارے ایسے کاؤں نظر آ رہے ہیں جو بیمار عوستہ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا جو ڈرینیج پورشن ہے اس میں بھی کئی کاؤں مرے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں بکشیوں کی موت کی خبر سامنے آنے کے بعد دلی سرکار ایکشن میں ہے اور اس بیماری کو روکنے کی ہر سموہ کوشش میں جڑ گئی ہے سیمپل ہم نے جلندھر لیب میں بھیجی ہیں وہاں سے پرسوں تک اس کے نتیجے آئیں گے اور ان نتیجوں کے آدھار کے اوپر آگے جو بھی نرنے لینے کی ضرورت پڑے گی دلی سرکار وہ سب ہی نرنے لے گی کے اندر سرکار نے اس بارے میں کئی دشا نردیش اور گائیڈلائنز جاری کی ہیں ان سبھی دشا نردیشوں اور گائیڈلائنز کا ہم لوگ دلی سرکار پالن کر رہی ہے اور اس کے حساب سے سبھی قدم دلی کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں دلی کے الگ الگ علاقوں میں اچانک ہوئی پکشیوں کی موت کے بعد سرکار نے احتیاطی قدم اٹھانے شروع کر دیئے ہیں برڈ فلو کی پوشٹی ہونے پر گاجی پور پولٹری مارکٹ دس دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے دلی کے کچھ بارکوں کو اگلے آدیش تک بند کر دیا گیا ہے اس میں سنجا لیک، ہستسال پارک، ہوج خاص پارک اور دوار کا سیکٹر نو پارک شامیل ہیں اس کے ساتھ زندہ پکشیوں کے آیات پر پردیبند لگا دیا گیا ہے دلی کے اندر لائیو برڈز کے ایمپورٹ پہ آج سے کمپلیٹ بین لگایا جا رہا ہے باہر سے کوئی بھی لائیو برڈز ایمپورٹ نہیں ایلاو کیے جائیں گے اور دوسرا گازی پور پولٹری مارکٹ جو ہے دلی کی اس کو دس دن کے لیے بند کیا جا رہا ہے یہ آج دونوں نرنے لاغو کیے جا رہے ہیں فیلحال پشپالن ویبھاگ نے دلی میں برڈ فلو کے ماملے کی پوشٹی نہیں کی ہے لیکن سرکار اور پرشاسن پوری طرح سے الٹ پر ہے جانچ کے لیے سو سے زیادہ سیمپل بھوپال اور لودھیانا کے لیب میں بھیج دیے گئے ہیں لیب ریپورٹ آنے کے پہلے اس بیماری سے نپٹنے کے لیے سرکار نے ریپیڈ ریسپونس ٹیم منائی ہے ساتھی ویٹنری آفیسرز کو سرویلانس پر لگایا گیا ہے اور چوبیس گھنٹوں کی ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دی گئی ہے سرکار بھلے ہی برڈ فلو کی روک تھام میں جھڑ گئی ہے لیکن پکشیوں کی ہو رہی موتوں سے دلی والے ڈرے ہوئے ہیں حالت یہ ہے کہ پربھاوت علاقوں میں لوگ اپنی بالکنی میں بھی جانیک سے بچ رہے ہیں چار پانچ دن میں تو سو ڈیڑھ سو مر چکے ہیں کہوئے ایک ہماری بالکنی میں بھی آکے دو دن پہلے تب وہ مرہ ہوئا ملاتا ہمیں جب ہم بہار نکلے تو دیکھا مرہ ہوئا تھا کوئا پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے تھنڈ سے مرے ہیں لیکن آپ پتہ چلا کہ یہ جو بڑھ فیل ہوئا اس کی وجہ سے مر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں جب آپ کے گھر کے سامنے پارک میں سرا کی گھٹنا ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ زمین پر کوئے مرے پڑے ہیں ڈر لگ رہا ہے ڈر تو لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ فیل جائے پریشانی کھڑی ہو جائے مرد پکھیوں کی ایسی خوفناک تصویر دیش کے کئی حصوں سے آ رہی ہے دبی پاو بارڈ فلو دیش کے الگ لگ حصوں میں پہنچ رہا ہے ہماشل پردیش، ہریانہ، راجستان، مدھے پردیش، گجرات، کیرل اور اتر پردیش جیسے راجیوں میں اب تک بارڈ فلو کی پشتی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی دلی، چھتیس گڑھ اور مہاراشت کے لیے الڑ جاری ہے ان راجیوں میں بارڈ فلو کی پشتی ہونی باقی ہے کیرل نے تو بقاعدہ بارڈ فلو کو راجعہ عبدہ قرار دے دیا ہے دیش کے آتھا درجن سے زیادہ راجیوں میں اس وقت بارڈ فلو اپنا کہر برپا رہا ہے سب سے ڈراؤنی تصویر کیرل سے آئی ہے جہاں بارڈ فلو کو راجعہ عبدہ قوشت کر دیا گیا ہے مدھے پردیش میں بھی بارڈ فلو دھیرے دھیرے پاہن پسار رہا ہے یہاں بھی کئی زلوں میں پکشیوں کی موت ہو چکی ہے بارڈ فلو کو لے کر دیش کے دس راجیوں میں الارٹ ہے گجرات کے جونہ گھر میں تیریپن پکشیوں میں بارڈ فلو کی پشتی ہوئی ہے جیپور سمیت راجستان کے گیارہ زلوں میں بارڈ فلو کے ماملے سامنے آئے ہیں ہریانہ میں پنچکولا کے دو پلٹری فارم میں بارڈ فلو کی پشتی ہوئی ہے پنجاب میں پندرہ جنوری تک بینہ پروسیس میٹ ادھپادوں پر روک لگا دی گئی ہے مہاراشت کے کئی زلوں میں پکشیوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ جانج ریپورٹ کا ابھی انتظار ہے پرونی تعلقے میں ایک مرومبہ گاہو ہے وہاں پہ 700 سے 800 مرگی جو ہے وہ ادنیات روک کے کارن جو ہے جو ہے ٹیتھ ہوا ہے ان کا تو اس کی چوکشی ابھی شروع ہے اور اس میں جو ہے کہ ان کا بھی سیرا جو ہے وہ پنیا میں بھیجا ہے اور پانچ کلیمیٹر کے پریشن میں لوگوں کا آنا جانا پرتیبند کیا ہے اور وہاں پہ پشو پکشی ان کا بھی آنا جانا پرتیبند کیا ہے ایک طرف برٹرو کو فیلنے سے روکنے کے لیے اہتیاتی قطب اٹھا جا رہے ہیں وہیں دوسری اور برٹرو سنکرون کے بیچ پنچ کلیمیٹر میں لاپروہی کا بڑا ماملہ سامنے آیا ہے پنچ کلیمیٹر کے بروالہ کے کھنگیسرہ گاؤں میں رات کے سمجھ سڑک کنارے کوئی سیکڑوں کی تعداد میں مر ہوئی مرگیاں پھیک کر بھاگیا اس کھٹنا کے بعد سے گرامینوں میں دشت کا ماحول ہے گاؤں والوں نے جی سی بی کی مدد سے ان مرگیوں کو دفنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ پنچ کولا کے رائپور رانی کے دو پولٹری فارم میں ایک دن پہلے ہی برٹرو کی پشتی ہوئی تھی جس کے بعد اس طرح کی لاپروہی سوال کھڑے کر رہی ہے موسیقی